انیس سو سولہ رانچی مولانا ابو کلام آزاد کو وہاں نظر بند کیا گیا تھا ان پر الزام تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف انگریز سرکار ڈری ہوئی تھی تب بھی انہیں ایک اجازت دے دی گئی کہ اس چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھلا جمعے کی نماز سے کسی کو کیا خدرہ تھا مولانا ابو کلام آزاد تب تیس سال سے بھی کم عمر کے تھے وہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے لوگوں نے انہیں پہچان لیا لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھائیے مولانا آزاد نماز پڑھانے کھڑے ہوئے جو لوگ مسلمان ہیں یا پھر نماز کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ نماز کے ساتھ ایک خطبہ ہوتا ہے خطبہ یعنی کہ ایک پروچن ہوتا ہے جس میں کہ بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اسلام دھرم کیا ہے اس خطبے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عربی میں دیا جاتا ہے عربی زبان زیادہ تر لوگوں سے نہیں آتی ہے لیکن مولانا آزاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ خطبہ اردو میں دینا شروع کر دیا انہوں نے سماج کی بات کری انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کی بات کری انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بات کی لوگ پریشان ہو گئے خود مولانا آزاد لکھتے ہیں لوگوں کو لگتا تھا کہ صرف عربی میں کتاب سے پڑھے جانے کو ہی خطبہ کہتے ہیں اور وہی نماز کا حصہ ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے مولانا آزاد ایک مولانا تھے خود اسلام دھرم کے بارے میں باقی لوگوں سے کہی زیادہ جانتے تھے چاروں طرف شور مچ گیا اگلے جمعے پر لوگوں نے کہا کہ کیا اس میں ہندو بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مسجد میں ہندو کیسے آ سکتے ہیں مولانا آزاد نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اسلام دھرم سب کے بارے میں ہیں اور ہم جو پروچن دے رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے تو یہاں پر ہندو بھی آ سکتے ہیں جلدی ہی رانچی کی اس مسجد میں ہر جمعہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ پروچن سننے لگے جس میں سیکولرزم کی بات ہوتی تھی جس میں نیشنلزم کی راشترواد کی بات ہوتی تھی جس میں سماج کے جو برائیاں ہیں ان کی بات ہوتی تھی یہ سب ہونے لگا رانچی میں کچھ ہی دنوں میں کرانٹی آنے لگی اسی بیچ سزا ختم ہو گئی اور انیس سو بیس میں مولانا آزاد کو کہا گیا کہ وہ رانچی چھوڑ کر واپس کلکتے جا سکتے ہیں اس بات کی کیا امپورٹنس ہے یہ آپ کو یہ جان کر سمجھ میں آئے گا کہ جب جنہ کی مسلم لیگ نے پاکستان کی ڈیمانڈ شروع کری تو ان کی اپنی تاریخ کے حساب سے جو سب سے پہلا بڑا کارنامہ سب سے پہلی بڑی جیت مسلم لیگ نے حاصل کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مولانا آزاد کو ایک نماز کی امامت کرانے سے انیس سو اٹس میں روک دیا ان لوگوں نے خود ان کے نیتہ تھے راغب احسن انہوں نے خود یہ بات لکھی کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کی بنیاد ہے کہ انہوں نے مولانا آزاد کو نماز پڑھانے سے امامت سے روک دیا آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ڈر مسلم لیگ کی پولیٹکس کو اس بات سے تھا کہ ایک ایسا آدمی جو نماز میں خطبہ یعنی پروچن عربی چھوڑ کر اردو میں دے جو سماج کی بات کرے جو لوگوں کی بات کرے جو راشترواد کی بات کرے جو ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرے ایسا آدمی اگر مولانا کے طور پر لوگوں کے بیچ ہوگا تو مسلم لیگ کبھی بھی اپنی راجنیتی نہیں کر پائے گا ہندو مسلمان بٹ نہیں پائے گا تو سب سے پہلی جیت جو انہوں نے حاصل کی انہوں نے الگ الگ ہتھکنڈے اپنا کر جس میں انگریز سرکار نے بھی اس کا ساتھ دیا مولانا آزاد کو امامت سے روکا آج ضرورت ہے کہ ہم اس کہانی سے کچھ سیکھیں کہ خطبے کا اصلی مطلب چاہ ہوتا ہے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی